بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا کے میڈیا انڈیا کی حکومت ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کا دماغ پوری طرح خراب ہو چکا ہے اور اتنا ان کو آئی ایس آئی کا خوف ہے کہ ان کو ہر جگہ سائے میں بھی اب آئی ایس آئی نظر آتی ہے آپ نے حالی کے اندر ایک بہت بڑی خبر سنی ہوگی جو پاکستان کے میڈیا سمیت سالی دنیا میں گئی بریٹش ایم پی یعنی میمبر پارلیمنٹی لیبر کی دیبی ابراہم یہ انڈیا گئی اور وہاں پر جا کر ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ان کو ائرپورٹ سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ واپس چلے آپ انڈیا میں انٹری نہیں مل سکتی وہاں جا کر انہوں نے ای ویزا لینا تھا اور کوئی ریزن ان کو نہیں پیش کی گئی انہوں نے پوری دنیا کے اندر احتجاج کیا سمجھ آئی ان کو کہ کیا مسئلہ ہے جب ان کو اصل ریالیٹی پتا چلی تو وہ خود تو حیران تھی پوری دنیا حیران ہو گئی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ٹویٹ انہوں نے کی ایک اور کہا انڈین میڈیا کا ایک کلپ کوٹ کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم لوگ آپ پر کرٹسائز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کلپ کے اندر تھا کہ انڈیا کے انٹریسٹ کے خلاف کام کری تھی یہاں تک تو بات کچھ نہ کچھ انڈیا کی سمجھ آتی کہ اس کی ریزن کیا تھی لیکن اب جو دیویک میکزین نے آرٹیکل چھاپا اور انہوں نے خبر بریک کی وہ اتنی گھٹیا اور بھیانک اور باکستانیوں کے لئے تو خوشی کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بریٹش میمبر پارلیمنٹ آئی ایس آئی کے لئے کام کری تھی اذا آپ کی سکرین پر دیکھئے ان کی بہت بڑی ہیڈ لائن ٹکر یہ ٹاپ سٹوری ہے اس وقت انڈیا کی تویک میکزین کی اور انڈین میڈیا تمام جگہ پر چلا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے لئے کام کر رہی بریٹش لیبر میمبر پارلیمنٹ ڈیبی ابراہم یعنی آئی ایس آئی کی اپروچ اتنی زیادہ ہو چکی ہے اس پر تو جشن منانا چاہیے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹے ہوئے لوگوں کو اب آئی ایس آئی کنٹرول کرتی ہے اس کا مطبع ہے کہ ڈوب کر مر جانا چاہیے انڈیا کو اصل میں صورتحال کیا ہوئی کیوں یہ انہوں نے الزام لگایا اس نے کہا کہ یہ تو آئی ایس آئی کے لئے کام کر رہی اور آئی ایس آئی کے ایجنڈا لے کر آئی تھی اصل میں ہوا یوں تھا کہ پانچ اگست کو ڈیبی ابراہم نے لیٹرز لکھے یونائٹی نیشن اس وقت سیکٹری تھے ان کو اور کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ انڈیا کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے انڈیا ہائی کمیشنر کو بھی لیٹر لکھے اور کہا کہ آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر فوجی لے کر آیا ہے پورا کشمیر بند کر دیا تباہی کر دی ہے اس تمام صورتحال پر انہوں نے اپنی جتنی ایفٹ ہو سکتی تھی انہوں نے کشمیر کے حق کے لئے اٹھائی انہوں نے ہر جگہ پر ان کی پارلیمٹ میں جا کر جہاں ہو سکا انہوں نے کیا اب انڈین انڈیلیجنس ایجنسی پر کیا ایجام لگاتی وہ کہتی ہے کہ ایک راجہ نجابت حسین ایک چیئرمین ہے وہاں پر مومنٹ چلتی ہے ایک پارٹی کی وہ شخص آئی ایس آئی کے لئے کام کرتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ دونوں آئی ایس آئی کے ایجنڈے پر انڈیا آ رہے تھے اور اس کا پلان یہ تھا کہ کشمیر جاتی وہاں پر جا کر لوگوں کے انٹرویوز کرتی ریالیٹی جو بھی اس نے دکھانی تھی اس کو توڑ مرور کر پیش کرتی اور ساری دنیا کو کہتی دیکھیں یہ پاکستان کے کشمیر بھی میں جا رہی ہوں اور وہاں پر جا کر ان کو سٹیٹ گیسٹ آرنر کے طور پر پوری طرح لے کر جاتے ازار کشمیر وہاں پر لوگوں کے انٹرویو کرواتے اور یہ دونوں کا کمپیریزن اس نے جا کر برٹیش پارلیمنٹ میں اور یونائٹی نیشن تک لے کر جانا تھا اس لئے ہم سمجھ دے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے یعنی آپ ایمیجن کر لیں کہ ایک برطانی میمبر پارلیمنٹ وہ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے پوری دنیا کے اندر دونوں سائٹ پر پاکستان اور انڈیا دونوں سائٹ کے لوگوں کو جو کشمیر ازار کشمیر ہمارے پاس ہے اور مکبوزہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے ان دونوں کے لوگوں کے انٹرویوز لینے ہیں اور میں نے جا کر پوری دنیا کے اندر بتانا ہے پاکستان نے زبردستی کنٹرول کیا ہے یہ جا کر اس نے دکھانا تھا پاکستان نے اس کو کہا کہ ہم تمہیں سٹیٹ گیسٹ کا مکمل طور پر جو فسیلٹیز ہوتی ہیں ہم وہ ساری دیں گے اور یہ حق ہے ہمارا ہمارے یہاں سے پارلیمنٹیرین اگر جاتے ہیں کسی جائے سے مقصد کے لیے تو اس کو بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے لیکن صورتحال ذرا دیکھ لیجئے کیا ہے انہوں نے انٹری ہی نہیں دی اور اس کو آئی ایسا ہی کا ایجنٹ بنا دیا اب یہ چیز اتنی بری طرح بیک فائر کرے گی انڈیا پر اتنی بری طرح کرے گی کہ وہ برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ ہے وہ تو اس چیز کو نہیں چھوڑے گی اس نے تو پوری دنیا کے اندر جا کر کہنا ہے کہ مجھے تم آئی ایسا ہی کا بتاتے ہو اگر میں آئی ایسا ہی کی ہوں تو پھر ثبوت پیش کرو نہیں تو انڈیا کے خلاف ایک نیا محاذ اب آپ دیکھئے گا ذرا کہ انٹرنیسٹل لیول پر انڈیا کی اتنی بیزتی ہوگی کہ آپ کے وہاں پر ایک آئی ایسا ہی کی ایجنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ممبر پارلیمنٹ بن جاتی ہے اور دنیا کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا انڈیا کی اس سے زیادہ رسوائی کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کشمیر کی جو صورتحال سامنے لے کر آنا چاہتا ہے اس کو یہ آئی ایسا ہی کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں یہ پاکستان کے لیے اتنی خوشائن بات ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو عزت دینے کے لیے بلا رہے تھے دیکھیں پاکستان اس کو سٹیٹ گیس کے طور پر رکھ رہا ہے ہم تو ہر اس شخص کی عزت کریں گے جو انڈیا کے اندر ہونے والے ظلم کی خلاف بولے گا اور اس پر آباز اٹھا کر ڈاکومنٹری بنائے گا اصل میں صورتحال یہ تھی کہ اگر اس کو انڈیا کے اندر انٹری دی جاتی تو اس نے جو چیز جا کر بے نکاب کرنی تھی وہ انڈیا سے حضم نہیں ہونی تھی اب ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو جلدہ جل پاکستان کے دورے پر لائیں ان کو وزٹ کروائیں اور پوری دنیا کے اندر ڈاکومنٹریز بنا کر دکھائیں کہ دیکھیں ہم آپ کو پوری ازادی دیتے ہیں آپ چاہے برطانیہ کے کسی بھی اہم ترین میڈیا اٹلیٹ کا ریپورٹر مکوائیں ساتھ ان کے نمائندوں کو بلائیں ان کو ساتھ بیجیں اور ازاد داننا طور پر ان کو ریپورٹنگ کرنے دیں پھر آپ دیکھئے کہ کیسے انڈیا کو پوری دنیا میں یہ رسوا کرتی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں